ورب ایگریمنٹ یہ بہت مہترون ٹاپک ہے کسی بھی کمپلیٹیو ایگزام کے لیے تو آئیے چلتے ہیں اس کے پارٹ ون میں ہم دیکھتے ہیں کچھ رولز جہاں سے آپ کو بہت سارے پرسن دیکھنے کو ملیں گے تو اسے پہلا رول کہتا ہے رول نمبر ون یہ کہتا ہے یہ دو ناؤن یا سبجیکٹ اینڈ سے جڑے ہو تو ورب میں سا کیسا ہوگا پلورل استعمال ہوگا آرڈنری قسم میں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کون کون سا ایکزامپل یہاں پہ ہیں پہلا ایکزامپل ہم دیکھ رہے ہیں رام انڈ رہیم آر گوڑ فرینڈز تو یہاں پہ رام بھی سنگولر ہے رہیم بھی سنگولر ناؤن ہے بٹ اسٹل ہم آر کا استعمال کریں گے کیونکہ انڈ سے جڑے ہوئے دونوں سنگولر ناؤن ہیں ایسے ہی رمیز انڈ سوریس آر گوئنگ ٹو سکول رمیز اور سوریس کے ساتھ دونوں حالکہ سنگولر ہیں بٹ اسٹل ہم کس کا استعمال کر رہے ہیں آر کا استعمال کر رہے ہیں اس کا استعمال ہم نہیں کر سکتے گرامور کے پوائنٹ آوئیو سے یہ گلت ہو جائے گا اب یہاں پہ ایک exception بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک exception بھی ہے slow and steady बینڈز تارے تو یہاں پہ slow and steady کس سنسے میں استعمال ہوا ہے as a single unit استعمال ہوا اس لئے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں and سے جڑے ہونے کی باوجود بھی ہم نے کیسا ور بیو استعمال کیا ہے اس لگا کے اس کو سنگلر بنا کر کے استعمال کیا ہے تو یہ ایک exception ہے اس exception پر بھی آپ جہاں نے یہاں پر بہت زیادہ سوال بنتے دیکھے گئے ہیں اگلا rule دیکھیں rule number 2 کیا کہتا ہے یا the noun if two noun اور two subjects are joined by کس کی سے جڑے ہوں یا as well as سے جڑے ہوں یا in addition to سے جڑے ہوں یا no less than سے جڑے ہوں یا with سے جڑے ہوں یا along with سے جڑے ہوں یا together with سے جڑے ہوں تو اب ہم verb کیسے استعمال کریں گے according to first noun first noun جیسا بھی ہوگا verb ہم اس کے according ہی استعمال کرنے والے ہیں دیکھیں example دیکھتے ہیں یہاں پر I know less than you are to be brand for this issue اب ہم نے کہا کہ verb تو ہم first subject کی حساب سے یا first noun کی حساب سے ہی استعمال کرنے والے ہیں تو یہاں پر I have first noun تو I کی حساب کیا verb ہم استعمال کرتے ہیں helping verb am تو R کا استعمال صحیح نہیں ہے ہم M کا استعمال یہاں پر کریں گے تو بالکل size and tense ہمارا مانا جائے گا اب دیکھیں rule number 3 کیا کہتا ہے two subjects or nouns اگر جڑے ہوں کس سے no totally سے اور اس کے ساتھ beta also سے یا neither nor سے یا either or سے ان میں سے تینوں میں سے کسی سے بھی جڑے ہو تب کیا ہونے والا تو verb ہائے گا second noun کے حساب سے کلیر ایک اگزامپل دیکھ لیتے ہیں neither the students nor the teacher are going to the for the excursion نہ تو student نہ ہی teacher excursion کے رئے جا رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے کہا کہ second verb کے حساب سے ہم second subject کے حساب سے ہم verb کا استعمال کرنے والے ہیں تو second subject ہمارے کیا ہے teacher تو teacher کیسا ہے singular سنگولر کے ساتھ کس کا استعمال کریں گے is کا تو r کے جگہ ہم کیا استعمال کریں گے is یعنی کہ یہاں جو r آ رہا ہے یہ r غلط ہے یہاں پہ is کا استعمال ہوگا تو sentence grammar کی پوائنٹ سے بلکل ٹھیک ہوگا اگر ایک اور sentence یہاں پہ دیا ہوا ہے example کے فارم میں دیکھیں کیا کہتا ہے not only rames but also his friend are going to market تو ہمیں کیا لگتا ہے not only سے یہ sentence جڑا ہوا ہے not only رمیس but his friend دونوں singular ناؤن ہیں تو verb کیسا آئے گا plural نہیں آسکتا r کا استعمال تم کریں نہیں سکتے تو یہاں پہ اس کا استعمال ہوگا is going to market اور سنگٹنس پرفیکٹ ہو جائے گا کہتا ہے error of proximity should be avoided تو دیکھیں error of proximity کیسے ہم سمجھیں گے یہاں پہ ایک example دیکھیں the cost of cars are rising لیکن یہاں پہ بات کسی اور cost تو cost to singular ہے نا تو verb ہم کون سی form استعمال کریں گے singular form استعمال کریں گے اور وہ ہوگی is تو ہم کیا استعمال کریں گے r کے بدلے استعمال کریں گے is کا تو the cost of cars is rising یہ ہمارا ہو جائے perfect sentence بلگو correct sentence ہو جائے دوسرا example دیکھیں the appearance of his clothes are very bad یہاں پہ پھر سے r کا استعمال غلط ہے یہ grammatically incorrect sentence ہے تو ہم کیا کریں گے appearance دیکھیں یہاں پہ singular noun ہے تو اس singular noun کے بدلے کے ساتھ ہم کیا کریں گے singular subject استعمال کریں گے اور یہاں پہ اس کا استعمال ہوگا تو یہ sentence ہمارا پلکل perfect sentence مانا جائے گا اگر sentence شروع ہو رہا ہے each every neither either ان میں سے کسی سے بھی تو verb کیسے ہونی چاہیے singular example دیکھتے ہیں پہلا example کہہ either of the girls are to go out either of lیکن either of سے start ہونے ساتھ ہم کیا کریں گے singular verb استعمال ہم یہاں پہ